لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الملک الحق المبین قاسم الجبارین مبیر ظالمین مدرک الحاربین رب شہداء والصدیقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین ورحمت للعالمین و شفیع المذنبین والمخاطب بطاہ و یاسین اب القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین الماسومین المظلومین المنتجبین المیامین سیما لا بقیت اللہ فی الارضین و حجتہی للعالمین اجل اللہم لہو الفرج و لانت اللہ على اعدائه مجمعین اما بعد فقد قال اللہ عز وجل في کتابه المبین و قرآنه المجید و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رویتو لکم الاسلام دین و قال ابو عبداللہ الحسین ابن علی معا مخاطبته مروان ابن حکم علی الاسلام السلام و قال اللہ تعالی و سیعلم الذین ظلموا ایام قلب ينقلبون صلوات جرچہ میدان کربلا میں اس وقت جو منظر ہے خیمے جل رہے ہیں سیدانیہ صدائے و جدہ و محمدہ و علیہ و عباسہ بلند رہی اس کے اعتبار سے مسائب کے بیان کے علاوہ کوئی اور بیان مناسب نہیں لگتا ہے لیکن چونکہ فاقہ شکنی کے مجلس پوری مسائب کی تھی شام غریبہ کی مجلس بھی مکمل مسائب کی ہوگی اور کربلا کا پیغام یہی ہے کہ حسین کے غم میں عصو بہاؤ لیکن مقصد حسینی بھی ہر وقت تمہیں یاد رہے تو یہ دو مجالس کے درمیان فاقہ شکنی اور شام غریبہ یہ جو درمیان میں مجھے بات کرنے کا موقع مل رہا ہے تو بہت ہی اپنے آپ پر ضبط کرتے ہوئے مسائب کے بیان سے پہلے کربلا کے حوالے سے کچھ مختصر سے معروضات قرآن کریم کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی پہلے ضرورت نہیں ہے کہ یا اس کا ترجمہ کیا جائے یا اس کی تفسیر کی جائے یا اس کی شانِ نوزول بتائی جائے اور چوہ کی صرف اس کے آخری لفظ پہ مجھے بات کرنا ہے تو اور زیادہ مختصر کرتے ہوئے رضیتو لکم الاسلام دینہ اعلان ہوا کہ ہم نے تمہارے لیے اسلام کو پسندیدہ دین قرار دیا اب یہ ایک اعلان ہوا دوسری جانب پچیس رجب کو جب مدینہ منورہ میں آقا حسین کی ملاقات مروان ابن حکم سے ہوئی مسجد کے دروازے پر مدینہ میں مسجدیں تو سیکڑوں ہیں لیکن جب کبھی بھی مدینہ کی مسجد کہا جائے گا تو ذہن میں مسجد النبوی ہی آتی ہے اور یہ مسجد النبوی ہی کا واقعہ جب مسجد النبوی کے دروازے پہ مروان سے ملاقات ہو رہی ہے اور مروان یہ خبر دے رہا ہے کہ یزید حکمران بن گیا تو آقا حسین سے منصوب یہ جملہ ہے کہ آقا نے قال الاسلام السلام اگر ایسا اسلام ہے جس میں یزید کو حکمران بنایا جاتا ہے تو اس اسلام کو میرا الودائی السلام اب ایک اسلام وہ ہے کہ قرآن کہتا ہے پسندیدہ دین رضیتو لکم الاسلام راضی پسندیدہ اور ایک اسلام وہ ہے کہ اگر محمد کے سینے میں اسلام نازل ہو رہا ہے تو حسین محمد کے سینے پہ پل رہا وہ حسین کہہ رہا ہے کہ ایسے اسلام کو تو میرا الودائی سلام نہیں چاہیے ایسا اسلام تو اب پچیس رجب کو یعنی کربلا کے واقعے کے ظاہری طور پر آغاز کربلا کا واقعہ ویسے تو بہت پہلے شروع ہو گیا جو علماء نے یہ جملہ لکھا کہ قتل الحسین اور بسقیفہ حسین کربلا میں شہید نہیں ہوئے وہ تو بہت پہلے شہید کر دیئے گئے لیکن ظاہری اعتبار سے جو یہ آشورے کے دن آقا کی شہادت ہوئی یہ واقعات کا سلطلہ پچیس رجب سے شروع ہوا جب یزید کی موت کی اطلاع مدینہ میں آتی ہے اور پھر اسی رات کو آقا کو گورنر مدینہ نے بولا کے یزید کی بائیت طلب کی تو اس دن آغاز کربلا میں پیغام یہ آیا کہ اسلام کو خدا حافظ نہیں چاہیے وہ اسلام اب دو اسلام بہت فاضح طور پہ ہمارے سامنے آگئے ایک پسندیدہ دین ہے اور ایک ایسا اسلام ہے کہ جس سے جتنے جلدی آدمی پیچھا چھوڑا لے اتنا بہتر ہے اور ان دونوں اسلاموں کے درمیان فرق واضح کرنے والی ڈیفرنشیٹ کرنے والی بیچ کی لکیر کہ ادھر اسلام ہے وہ جو پسندیدہ ہے ادھر اسلام ہے وہ جسے خدا حافظ کو اس ذات کا نام حسین ہے اور اس لکیر کا نام کربلا یہ کربلا بتاتی ہے کہ پسندیدہ اسلام کونسا ہے یہ کربلا بتاتی ہے کہ جسے خدا حافظ کہنا ہے وہ اسلام کونسا ہے اور یاد کیجئے کہ جملہ مختار نے بھی خولی سے یا خولی سے کہا تھا آج یہ تقریر کے آغاز میں یہ نام آگیا ہے زیارت اشورہ میں تو مجموعی اعتبار سے ان سب پہ لانت کی گئی اور آج کے مجلس کا اختتام بھی اسی خولی یا خولے کے واقعے پر ہوگا خولی یا خولی لیکن یہی جملہ مختار نے بھی کہا تھا کہ جب پوچھا تھا کہ تم مسلمان ہو کے کافر مختار کے دربار میں جب گرفتار ہو کے آیا تھا تو مختار نے دو سوال کیے تھے پہلا سوال مجلس کے شروع میں آ رہا وہ تو خیر بہت مختصر ایک جملہ ہے اور دوسرا سوال مجلس کے آخر میں آئے گا تو پہلا سوال یہ تھا مسلمان ہو کے کافر کہا کہ الحمدللہ مسلمان کہا یہ کونسا اسلام کہ جس کا کلمہ پڑھتے ہو اسی کی اولاد کو زبا کرتے ہو اسی کے بچوں کو قید کرتے ہو اسی کی عورتوں کو کنیزوں کی طرح سے بازاروں اور درباروں میں لے جاتے ہو تو یہ دیکھیں کربلا وہ لکیر ہے جو واضح کر رہی کہ ایک وہ والا اسلام ہے جس میں کلمہ محمد کا پڑھا جائے گا قیدی محمد کی بیٹیوں کو بنایا جائے گا اور ایک وہ پسندیدہ دین اسلام جہاں پہ واقعات نہیں پڑھنا چاہتا اس لیے کہ پہلے عشرے کا موضوع یہ ہے تو کچھ اقاد بچا ہوا واقعہ آخری دو مجلسوں میں آ جائے گا کل اور پرسو کہ ایک وہ اسلام جہاں کافرہ اور مشرقہ عورت بھی اگر قیدی بن کے پیغمبر کے پاس آ رہی تو عزت اور احترام کے ساتھ اپنی ابا کندے سے اتار کر زمین پہ بچھا کے پورا احترام دے کے اسے پیغمبر بٹھاتے ہیں اور ایک یہ اسلام ہے کہ کلمہ محمد کا پڑھو اور قیدی بھی محمد کی بیٹی کو بناو اور تماشے بھی محمد کی بیٹیوں کے رخصار پہ لگاؤ اور کوڑے بھی محمد کی بیٹیوں کی کمر پہ مارو کربلا ہے جو بتا رہی ہے کہ یہ اصلی پسندیدہ اسلام کیا اور غیر پسندیدہ اسلام کیا اور جس کی سمجھ میں کربلا آ گیا حتی سارے مومنین بھی اس کو نہیں سمجھ پاتے ہیں جتنا ہر آدمی سمجھے جیسے مولا کے بارے میں روایت کہ علی کی صحیح معرفت تو اللہ اور رسول کے علاوہ کسی کے پاس نہیں یعنی سلمان جیسا عظیم صحابی بھی مکمل معرفت نہیں ہے اب جتنے جس کی معرفت علی کی اتنا اس کا رتبہ بلند ہوتا ایمان کے دس درجے ہیں سلمان کو دس کے دس درجے ملے کہ یہ مکمل معرفت ہے غیر معصوم کے لیے پھر وہ معرفت شروع ہوتی ہے جو صرف معصوم کر سکتا تو مولا کی طرح سے کربلا جس کی سمجھ میں جتنے کربلا آتی چلی جاتی اتنا ہی وہ پسندیدہ اسلام اور خدا حافظ اور چھوڑ دینے والے اسلام کو پہچانتا چلا جاتا اور یاد رکھی کہ اگر کربلا کی معرفت حاصل کر لی اس وقت دنیا کی اگر ریسنٹ تاریخ دیکھیں بہت پرانی بات نہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ آشورہ کا دیکھ آج آشورہ یہ کیسا دینے کہ آج بھی قرآن کریم کا اعلان ہے نا وَسَيَّا لَمُوا لَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّا مُنْقَلَبِنْ يَنْقَلِبُونَ ظالموں کو پتا چلے گا کہ ان کا حشر و انجام کیا ہونے والا ہے بہت جل یہ آیت قیامت کے بارے میں بھی قرآن کے نگاہ میں قیامت بہت قریب ہے اور یہ آیت ظہورہ امام کے بارے میں بھی کہ ظہورہ امام بھی ہم کو تو بارہ سو سال انتظار کرتے ہوئے ہوئے اجا قیامت کا انتظار تو آدم کے زمانے سے چل رہا ہے زمانے کے امام کا انتظار ہم کو بارہ سو سال ہوئے لیکن قرآن کی نگاہ میں وہ بھی بہت قریب ہے قیامت میں بھی ظالموں کو پتا چلے گا ظہورہ امام کے بعد بھی پتا چلے گا لیکن یہ آیت روزانہ کی آیت بھی ہے تو یہ آج بھی کربلا اور آشورے کا دن دنیا بھر کے ظالموں میں واقعاً خوف اور دہشت پھیلانے والا دن نعوذ باللہ میں نگیٹف سینس میں استعمال نہیں کر رہا ہوں آج بھی ظالم اگر کسی دن سے ڈرتا ہے تو یہی آشورے کا دن ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بڑے بڑے ظالم اور اسی آشورے اور آشورے کی مجلس اور آشورے کے جلوس کی وجہ سے کیسے نیست و نابوت ہوئے ابھی تھوڑی دیر پہلے فاقہ شکنی کے موقع پہ مومنین کرام میں سے بات سے گفتگو ہو رہی ہو سکتا ہے دور بیٹھے ہوئے لوگوں کو یہ لگا ہو مولانا نے اپنی مجلس میں کہا کہ آج کے دن کوئی دنیا بھی بات نہ کرو اور یہ کہ خود بیٹھ کے کچھ باتیں کر رہے وہ یہی کربلا کے حوالے سے بات ہو رہی تھی آشورے کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ اب مسرن کل جمعہ کا دن اور پاکستان میں کل آشورہ نیچے سے لے کے اوپر تک پورا پاکستان کا اسٹیبلشمنٹ اور ایڈمنسٹریشن اور حکومتیں ہلی ہوئی ہیں اور دلوں کے اندر ایک عجیب قسم کا خوف اور خوف اسی لیے کہ ہم سے کسی کو نہیں ڈرنا لیکن آشورے کی وجہ سے جتنے دشمنان اہلِ بیت کل وہ جمعہ کے خدبوں میں اپنی ساری بھڑاس نکالیں گے کیوں کہ آشورہ ان کو سارا سال اتنا خوفزدہ رکھتا ہے لیکن یہ الگ بات ہے کہ ان کے پاس کربلا کی طرح کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے جمعہ کا خدبہ ہی ان کو مل جاتا ہے جب آشور کے دن آ جائے کل تقریبا ہر مسجد کے خدبہ جمعہ کا موضوع ہوگا کربلا غلط واقعہ ہے وہاں کچھ بھی نہیں ہوا ہے یزید تو برا تھا ہی نہیں اور یزید نے تو امام حسین پہ کوئی ظلم ہی نہیں کیا اور یہ کہ یہ سارے منگھڑت واقعات ہیں جو شاعروں اور انیس و دبیر نے بنا کے پھیلا دیئے ہیں اور جو زیادہ سخت و دشمن اہلِ بیت ہوگا وہ اس کے خدبے سے پتا چل جائے گا وہ اس میں یہ کہے گا کہ نہیں اگر کربلا میں کچھ ہوا بھی تو صحیح ہوا یزید خلیفہِ برق تھا اس کے خلاف بغاوت کرنے والا کوئی بھی ہوگا اور پھر ایک جملہ بھی ٹانک دیں گے یہاں پہ خدبہِ جمعہ پاکستان کے اندر جو ہوتے ہیں چونکہ آپ لوگ کافی عرصے سے نکلے ہوئے ہیں پھر ایک جملہ بھی ٹانک دیں گے کہ شریعتِ رسول جو ہے وہ تو سب کو ایکول سمجھتی ہے اگر رسول کا بیٹا بھی شریعت کے خلاف فرضی کرے تو اس کو سزا دینا واجب ہے اور وہ والا جملہ وہ واقع ہے کہ جی پیغمبر نے تو کہا تھا کہ اگر میری بیٹی بھی چوری کرے تو میں اس کا بھی ہاتھ کار دوں گا اور یہ روایت کوٹ کی جائے گی ہے بھی کہ نہیں ہے وہ الگ بات چنانچہ ابنِ تیمیہ کا مشہور جملہ اب یہ بہت جساق و متعصب اور کھلے دشمنِ اہلِ بیتیں ان کی مسجدوں میں کل پڑھا جائے خراجل حسین و ان حد دے فاوجبا قتل و بیصیف اجد دے حسین اپنی حد سے باہر نکل گئے تھے تو واجب ہو گیا تھا ان کا قتل ان کے نانا کی تلوار سے اب وہ قانون میں سب برابر ہیں یہ نعرہ آپ کنیڈا میں بھی سنتے ہیں یہ نعرہ پاکستان میں بھی آت کل لگ رہا لیکن اس نعرے کا سارا اطلاق و استعمال ہوتا ہے آقا حسین کو تو خیر یہ جو بہت ہی متعصب یہ اتنے متعصب نہیں وہ کہیں گے کہ نہیں حسین بھی غلط نہیں تھے یزید بھی غلط رضا ایسے واقعات ہی پیش نہیں آئے من گھڑا تھا اور جو زیادہ جسارت کرنے والے ہوں گے وہ کہیں گے واقعات پیش آئے اور اس سے بھی زیادہ ظلم اگر ہوتا تو بالکل جائز تھا کیونکہ حسین نے مہاشرے میں بغاوت و انتشار برپا کیا فتنہ اور فساد پیدا کیا نعوذ باللہ بہت ڈر بھی لگتا ہے یہاں پر رکھ کے دو باتیں چھوٹی سی اپنی قوم سے عرض کرنے پہلی بات تو یہ کہ ابھی جو جملے میں نے کہے اگر اتنا سا کلپ کاٹ کر یوٹیوب پر اپلوڈ کر دیا جائے کہ حسین نے مہاشرے میں انتشار بپا کیا اور حسین نے مہاشرے میں بغاوت کیا اور حسین نے فتنہ اور فساد کیا اور اس سے پہلے کا میرا جملہ نہ ملایا جائے کہ دشمنان اہلی بیت کے خدبے کا کل یہ موضوع ہوگا یہ نہ خالی میرا وہ جملہ کہنے والے کہیں گے کہ ہاں ہم ان کی آواز بھی پہچانتے ہیں ان کی تصویر بھی دیکھ رہے ہیں اور بالکل ہمیں پتا ہے کہ یہ کسی قسم کی ٹیمپرینگ یا کوئی ایسی گھڑ بڑ نہیں ہوئی ہے بالکل ان کے الفاظ نقل کیے گئے لیکن آدھا جملہ جو میں نے پہلے کہا اگر اس کو کاٹ دیں تو میں کہنا کچھ چاہ رہا تھا بات کچھ اور ہوگی ہماری قوم آج کے لیے کھیل بہت کر رہی کربالہ کا ایک میسیج یہ بھی ہے اور یہی ہماری محرم کے مجالس کا عنوان تھا جو کل جا کے اور پرسو مکمل ہوگا کہ خبر یہاں تک آئے گی کہ امام زمانہ انتقال کر گئے ہم تو نماز جنازہ پڑھ کے آ رہے ہیں لیکن یہ آج کی عصرِ آشور کے مجلس میں میں اس موضوع پہ نہیں آنا چاہتا اگرچہ عمالِ آشورہ کے اندر زیارتِ آشورہ میں بھی دعاِ القما میں بھی اور دوسری دعا میں بھی بار بار امام زمانہ کا تذکرہ ہوا لیکن پھر بھی میں اس وقت کی مجلس میں یہ تذکرہ نہیں کرنا چاہتا ہوں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کتنے آرام اور اتمنان کے ساتھ کہنے والے کی بات تکو بغیر کسی قسم کے ٹیکنیکل کھیل کے بالکل صحیح اس کی آواز صحیح تصویح بات کہیں کہ کہیں ایک تو چھوٹی سی بات ذرا ہم کو اس پہ غور کرنا اور نمبر دو جو بات مجھے کہنا کہ دشمنان اہلِ بیت تو یہ کہی رہے ہیں کہ کربلا میں سب کچھ منگڑا تھے نعوذ باللہ پھر بار بار کہنا پڑتا پھر نہ اتنا سا ٹکڑا پھر آ جائے گا فیس بک کے اوپر یا وارس اپ کے اوپر کہ کربلا میں سب کچھ منگڑا تھے دشمنان اہلِ بیت کہتے ہیں بعض محبان اہلِ بیت نے بھی یہ طریقہ اختیار کر لیا اور ان کی ساری معلومات اور ان کا سارا علم بس اس کا نام ہے کہ کربلا کے واقعات کی ریسرچ کرو کہ اس میں صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے بڑے بڑے اسلام کے مسئلے بڑے اہم اہم آج کی 21 سدی میں ہمیں جہاد کرنا ہیں غیروں سے قرآن و حدیث کے اندر بہت زیادہ ریسرچ کی گنجائش ہے لیکن صرف کربلا کا واقعہ بچا ہوا کہ ساری محنت اس پہ کی جاتی ہے پیاس تھی کہ نہیں پانی تھا کہ نہیں جناب قاسم کے بدن کے ٹکڑے ہوئے کہ نہیں علی اکبر 18 سال کے تھے کہ 18 سال کے تھے وہ بڑے تھے کہ چوتھے امام بڑے تھے جناب فاطمہ سغرہ کا وجود تھا بھی کہ نہیں تھا ساری زحمتیں ساری محنتیں ساری ریسرچ اس سارا علم اس پہ استعمال کیا جا رہا یہ آج کل کی بات اور آج کل کی بات بھی مشتہدین اور مراجعہ کے لیول کی نہیں تھوڑی سی معلومات لے ہمیشہ اس بات کا خیال کرنا ہوتا ہے الاہم و فلاہم جو مسئلہ زیادہ اہم ہے پہلے اس پہ توجہ دینا ان ساری ریسرچ کے بعد اس کا خلاصہ نتیجہ نکلے گا کیا فائدہ کیا ہوگا ہاں ہمیں دیکھنا ہے جشمنان اسلام ہمارے خلاف کیا سازشے کر رہے ہیں وہ ہمارے بچوں کو کس طرح سے بیکا رہیں آج کا جدید میڈیا ہمارے خود ہمارے کچھ نوجوانوں کے ہاتھوں میں آکے کس طرح سے ہمارے خلاف استعمال ہو رہا اور پھر واقعا اپنی شرعی ذمہ داری جو آیت اللہ محسن الحکیم کا ایک بہت مشہور جملہ وہ تو کہیے کہ آیت اللہ محسن الحکیم کو دو پلس پوائنٹ ایسے ہیں کہ ان کا یہ جملہ کوٹ کیا جا سکتا دیکھیں بہت مولائی مرجے ہیں میں نے ان کا یہ واقعہ اکثر نقل کیا اور نقل کرتا رہوں گا اور اس لیے ان کا واقعہ بیان کرنے میں آسانی ہوتی ہے کہ مجمع کی وہ بڑی تعداد جو میری مجلس سنتی میری مجلس کون لوگ سنتے ہیں زیادہ تر سینئر سیٹیزن قسم کے لوگ جو میری عمر کے ہیں یا تھوڑا بہت انیس بیس کا فرق ہوگا وہ لوگ آگا ہے محسن حکیم کا نام سنے ہوئے ہیں نہیں ان کا زمانہ پائے ہوئے ہیں ان کی عظمت سے واقف ہیں پچاس سال سو سال پہلے کے مرجے کا ذکر ہو تو شاید پتہ بھی نہ ہو کہ کس کی بات کہہ دی گئے لیکن آگا ہے حکیم شخصیت ان کی ایسی ہے کہ جانی پہچانی ہے ہم انہی کے پیریڈ اور انہی کے زمانے میں مولائی اتنے تھے کہ خود مرہوم مولانا صادق علی شاہ صاحب جو ان کے ٹرانسلیٹر تھے انگریزی زبانی کے وہ انہوں نے مجھ سے براہ راز کہا کہ انہوں نے اپنی آنکھ سے یہ واقعہ دیکھا یعنی اس میں کوئی چین آف نیریٹر نہیں ہے جس آدمی نے یہ واقعہ دیکھا اس نے خود مجھ سے کہا اور تین مرتبہ الگ الگ موقعوں پر اخالی میں نہیں ہوں اور بھی کئی لوگوں کو الگ الگ موقعوں پر یہ واقعہ بتایا کہ عراق میں جب صدام کا شروع کا زمانہ تھا اس وقت اقدم سے تو یہ حالات نہیں بنے تھے جو پھر صدام اتنا ظالم بن کے آیا شروع کا زمانہ تھا اس وقت بچوں اور نوجوانوں پر کام شروع ہوا تھا انہیں بہکانے کی کوشش کی جا رہی تھے اس زمانے میں عراق کا میڈیا اور اس زمانے کے عراق کے سکون دیکھیں آدھی بات جب آپ سنیں گے ہمیشہ غلط نفیجہ نکلے گا ایک بات ہمارے ہاں انڈیا پاکستان میں بہت مشہور اثر آشور کے مجلس مجھے پتا ہے کہ اس کا وقت موقع کربلا میں اس وقت کس مرحلے سے اہلِ بیت گزر رہے ہیں لیکن یہ حسینی پیغام انڈیا اور پاکستان میں ایک بات بہت مشہور کہ کیا بات کرتے ہو ہمارے مراجعے کی یہ تو خوے کے مہنڈک ہوتے ہیں دیکھو ایک زمانے میں انہوں نے انگریزی تعلیم کو حرام کر دیا تھا حکومت کے تعلیمی داروں میں پڑھنے کو حرام کر دیا تھا آج سب کے بچے یہی تعلیم آسل کر رہے ہیں ہر چیز کا کانٹیکس دیکھا جاتا ہے اگر یہ کبھی فتوہ بھی آیا تو کیسے آیا آپ کے علم میں ہوگا کہ صدام کے جب مظالم چروع ہوئے تو حراق سے پناہ کی تلاج میں نکلنے والے ریفیجی زیادہ تر لندن گئے تھے مولانا محترم لندن ہی کہیں ان سے پوچھ لیجئے لندن کے نورت لندن کے کچھ علاقے تو ایسے ہیں کیا یامِ اضا کے پہلے عشرے میں جب میں وہاں جاتا ہوں تو مجھے لگتا ہے جیسے کراچی کی رزویہ سوسائٹی میں آ گیا ہوں انچولی میں پہنچ گیا ہوں جا فڑے تیار میں پہنچ گیا ہوں یا شاید حضراباد میں دارو شفا کا علاقہ بھی ایسا ہوگا یعنی صبح سات بجے سے لے کے رات کے گیارہ بجے تخواتی اتنی مجلسیں ہوتی ہیں وہ کالے کپڑے کالی ابا پہن کے عورتوں کے غول کے غول اس گھر سے اس گھر اس گھر اتنے امام بارے دو میل کی اندر یہ مولانا بتائیں گے میں تو مہمان بن کے جاتا ہوں مولانا تو وہی کے باشندے حجت الاسلام مولانا فرزدخ صاحب میں تعرف دو بار پہلے بھی کرا چکا ہوں خیر تو اب یہ کہ یہ عراقی اتنی کثیر تعداد تو میں خود اس محفل میں تھا جب بعض عراقی ریفیجی جمع ہوئے تھے جو سجدام کی فوج کے سپاہی تھے یہ سجدام کے سپاہی تھے لیکن پھر بہرحال مظالم ایک حص سے بڑے تو وہ بھی برداشت نہ کر سکے تو پوچھا گیا ان سے کہ آپ لوگ سب شیعہ ہیں جو آئے تھے وہاں پہ عراق میں اکثریت شیعوں کی اور ایک بڑی تعداد سجدام کی فوج میں بھی تھا اور آپ لوگ ایسے ظالم دشمن اہلِ بیت کے چنگل میں بھز گئے اور اس سے برین واش ہو گئے تو بہت لمبی چوڑی بات کہیں وہ اثرِ آشور کی مجلس میں تو مناسب نہیں لیکن ایک جملہ یہ تھا کہ اس کے اندر زیادہ حصہ عراق کی حکومت نے جو اسکول قائم کیے اور جو زمانے کے مراجعہ نے کہا تھا اس میں پڑنا حرام ہم نے کہا اسکولوں میں کیا تھا کاک کورس تو اپنی جگہ تھا لیکن جو ٹیچرز آتے تھے اب مثال انہوں نے دی کہ ہم لوگ عراق میں اس وقت یہ موز کیلہ بنانا بہت مشکل سے ملتا تھا بہت پسندیدہ چیز سی بچے ہوں عرب دنیا میں ویسے بھی پھل بہت کھائے جاتا ہے آپ کی بچے چوکلیٹ و اکلیٹ کی شوقی لیکن ذرا اس قسم کے بھی لائٹ جملے آج کی مجلس کے لیے مناسب نہیں تو بڑی مشکل سے ملتا تھا وہ تو میں نے اپنے آنکھ سے منظر دیکھا تو گاول آکے رکھا گیا ٹیبل پہ اب چھوٹا بچے اپنے دماغ سے مت سوچی کہا گیا کہ یا اللہ کہہ کر اس کو مانگو آواز دو کیا ہوگا کیلہ زمین اب ہا رکھا ہے ٹیبل پہ ٹیچر کی یا اللہ کہیں گے تو کیا ہوگا کہ یا محمد یا علی یا عباس یہی تو ہمارے یہاں نام ہوتے ہیں کہا کہ اب خود آؤ کیلہ اٹھا کے کھالو خود گئے کیلہ اٹھایا کھالی کہا بس کہ اللہ محمد علی عباس نعوذہ باللہ یہ کچھ نہیں ہے جو کچھ ہو تم ملے گواہی جو تم اپنے لئے کوشش کرو کہ باقی اللہ محمد علی کہتے رہو گے خالی کے خالی رہو اب ایسے تو سہکڑوں واقعات پورا اس طرح سے برین واش کی ایک سسٹم بنایا گیا جو معابیہ کا سسٹم تھا ہر عرب گھر کے اندر بکڑی کا ایک بچہ بھیجوایا اس زمانے کا کھلونا بچے کا ٹوائی یہی ہوتا تھا جانور جب بچہ اچھی طرح سے مانوس ہو گیا باپ کو آڈر آیا رات کو اس بکری کے بچے کی گردن کٹ دو بچہ تو بچہ ہے صبح اٹھتے ہی اپنے کھلونے کی جانب دھوڑ کے جاتا اب جو دھوڑ کے گیا تو دیکھا کہ وہ تو بکری کا بچہ گلہ کٹا ہوا رونے لگا بچے کا کھلونا آپ توڑ دے ہی اچھی یہ کس نے کیا اب جو انسٹکشن ہے باپ کو کہنا پڑے گا کہ رات کو علی آئے تھی اور آکے تمہارے بکری کے اس بچے کا گلہ کٹ کے گئے ہم اور آپ ہنس دیں گے لیکن بچے کے ذہن میں جو علی کا امیج بنایا جا رہا ہے خیر وہ معاویہ جو میں نے پہلے عشرے یہ پہلا عشرے چل رہا ہے شروع کی مجالس میں کہا کہ آج کی دنیا اصول وعی اختیار کی ہے جو معاویہ کے اصول تھے تو یہ صدام کا واقعہ ان حالات میں مراجعہ نے ان اسکولوں میں جو یہ صدام کے بنائے ہوئے تھے نہ اللہ کچھ ہے نہ محمد کچھ ہے نہ علی کچھ ہے نہ عباس کچھ ہے اپنے سائنٹیفک طریقے سے بچے کو شروع سے اس کے جینز میں ڈالا جا رہا تھا وہاں روکا گیا تھا اس کو آج مزاق بنا لیا جاتا جنہوں نے نہیں مانا وہی بچے آگے بڑھ کے صدام کی فوج میں شامل ہوئے اور اس منزل پہ پہنچے کہ کربلہ محلہ میں آقا حسین کے روزے پہ اٹیک کرنے والوں میں شیعہ سباہی تھے آپ تصور کر سکتے کہ کبھی کوئی شیعہ آقا حسین مولا حسین کے روزے پہ اٹیک کرے وہ ان مراجعہ کا ویجن تھا کہ دیکھ رہے تھے تو اب آقا محسن حکیم وہی بلکل ابتدائی زمانہ ہے صدام کا جب یہ حالات بن رہے اب اس صدامی بنے نہیں اب اس کولوں میں بنائے جا رہے وہ آقا محسن حکیم کی مرجعیہ تھی بڑی طاقتور بعد میں آقا حکیم کے خاندان سے صدام نے پورا پورا انتقام لیا یعنی نعوذ باللہ میں برابر نہیں قرار دے رہا ہوں لیکن جو کربلا میں عمر سعید نے اور عمر سعید کی فوج نے آقا حسین سے کہا تھا جب آقا حسین نے کہا یہ بتاؤ ہماری تمہاری دشمنی کیا دیکھ جواب یہ بھی آیا تھا کہ حسین صحیح بات تو یہ ہے کہ ہمارا تمہارا کوئی اختلاف نہیں مگر تمہارے بابا سے جو ہمیں عداوت و نفرت و دشمنی ان سے تو بدلہ نہ لے سکے آج موقع ملا ہے ان کے بیٹے اور بیٹیوں سے بدلہ لینے اور یہ خالی کربلا میں ہمارے سعید نے نہیں کہا یہ دربار شام میں یزید نے بھی کہا کہا ہے میرے بزرگ آج میں نے بدر و اہد کا انتقام لیا بدر کس کا نام ہے علی کا نام ہے اہد کس کا نام ہے علی کی ذلفقار کا نام تب وہ انتقام علی کے غلاموں کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے آگے حکیم سے بعد میں بھرپور انتقام لیا گئے لیکن ابھی میں بات کر رہا تھا صدام کا شروع کا زمانہ ایک جنرریشن تیار کی جا رہی ہے صدامیت کے اصولوں پر تو آپ عراق کے نوجوانوں میں بھی وہ چیز آ رہی ہے جو آج کل میں اپنے نوجوانوں میں دیکھ رہا ہوں یعنی ہر چیز کو اپنے زمانے کی نولیج اور اپنے زمانے کی عقل سے چیک کر اسلام دینِ عقل ہے اسلام دینِ علم ہے لیکن علم ترقی کر رہا ہے عقل ابھی انسان کی اور میچیور ہوگی اب یہ موضوع اثرِ آشور کے لیے تو بالکل غلط میں باپس آتا ہوں تو اب آگے ایک نوجوان آیا آگے حکیم کے پاس اور کہا کہ کیا آپ بھی اس نونسنس بات پر عقیدہ رکھتے ہیں بہت بھرپور شخصیتی آگے حکیم واقعہ بھی اس وقت کہا ہے جب ان کی ایج نائنٹی پلس تھے اتنے بوڑے آدمی سے اس طرح بات کرنا جو مرجع وقت بھی ہو ایک بدتمیز نسل اگر تیار کی جائے گی وہی اس طرح بات کر سکتی جو صدام نے تیار کی جو آج یہاں ویسٹرن کنٹریز میں بھی ہمارے بچوں میں سے بات کو بدتمیزی سکھائی جاتی ہے لیکن یہ چونکہ آپ کے گھر کی ٹریجرڈی ہے آپ خود اس پر خون کے آسور ہوتے ہیں تو مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں کہا کہ کیا آپ بھی اس نانسنس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ آقا حسین کے بعد ان کا بیٹا جب کربلا پر روتا تھا تو خون کے آسو بہا تھا اب زمانہ وہ ہے کہ مرجع کا جو ملاقات کا وقت ہوتا ہے تو گھر کا دروازہ کھولا ہر کس و ناکس آ سکتا اور کچھ لوگ تو ہر وقت وہاں حاضر رہتے ہیں ان کے کچھ شاگرد کچھ علماء کچھ نوحہ خان ایک نوحہ خان کو بلا کے کہا کہ آقا عباس کے حال کا ایک مرسیہ پڑھو اس نے نوحہ شروع کیا آقا حکیم نے آنکھوں پر رومال رکھا دو شیر خالی سنے روک دے اور واقعا جب وہ رومال ہٹایا تو رومال میں بھی اور ان کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آسو پانی کے نہیں تھے خون کے تھے واقعا خون کے آسو تھے جنہوں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے واقعہ وہ بتا رہے ہیں یعنی کیسا مولائی مرجے آج کل مولائی ہونے کی پہچان یہ ہے کہ مراجع کی توہین کرو صرف اس لیے کہ وہ نماز کا تشعود تمہاری مرضی کا نہیں بتا رہے ہیں پھر میں ذرا ساسر آشور سے ہٹا مگر ہے کوئی ایسا مولائی جو واقعا روئے تو اس کی آنکھ سے خون کے قطرے ٹپکے یہ ہمارا مرجے تو وہ آقا محسن الحقی ان کے حوالے سے جو بات میں عرض کرنے جا رہا تھا میں نے دیکھا کہ اس وقت بات بہت پھیل گئی اور شاید اس کے نتیجے میں میں مسائب نہ پڑھ پاؤں تو جو بات ابھی رہی جا رہی ہے مجھے خود لگ رہا تھا وہ پھر میں انشاءاللہ رات کی یعنی کل یا پرسو رات کی مجلس میں بیان کروں گا اب یہ آگا حکیم کا زمانہ اور صدام کا ابتدائی زمانہ ایک آت بات ابھی میں چھوڑ رہا ہوں مجبوراں مرنہ بات اور پھیل جائے گی اب یہ اتنا ظالم حکمران شاہِ ایران یہ میں کہہ رہا ہوں ریسنٹ حسن اور پاکستان کے یہ ہمارے کل جمعہ کے خدبے میں باتیں کہنے والے تو آگاہ محسن حکیم جملہ نقل کری دوں جب ان سے کوئی قسم کا سوال کرتا تھا ہے سنسیٹیو بیشو کہ مظلن کربلا میں فاطمہ سوگرہ تھی کہ نہیں تھی کربلا کے واقعے یا یہ کہ پیاس تین دن کی تھی یا پانی آ گیا تھا تو ہمیشہ ایک سوال کرتے تھے اچھا میں اب آج کے کسی مرجعے کے حوالے سے بات کروں گا تو پبلک تو ویسے ہی آج کے مراجعے کو مقصر اور اہلِ بیعت کی شان گھٹانے والا سمجھتی آگاہ محسن حکیم کو جو یہ دو پلس پوائنٹ حاصل تو اتنا مولا ہی مرجع جو لوگوں نے ان کا نام سنا ہے تو خالی نام نہیں سنا زمانہ دیکھا بھی ہے پتا بھی ہے کہ اسی شخصیت وہ ہمیشہ پلٹ کے ایک سوال کیا کرتے تھے یہ بتاؤ کہ جو سوال تم اس وقت پوچھ رہے گا کیا یہ قبر میں تم سے پوچھا جائے گا یا قیامت میں تم سے اس کے بارے میں حساب کتاب لیا جائے گا جو چیز نہ تم سے قبر میں پوچھی جا رہی ہے نہ قیامت میں تم سے پوچھی جا رہی ہے ساری محنتیں اور زہمتیں اس میں لگا دیں اور جو قبر و قیامت میں سوال ہوگا اس کے بارے میں توجہ بھی نہ دیں قبر و قیامت میں کیا سوال ہوگا یہ سوال ہوگا کہ ساری زندگی حسین کو یاد کر کے تم کہتے تھے یا لیتنی کنتو ماکو مولا کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا تو اپنے زمانے میں تم نے حسین کی کیا پیروی کیا اور حسین کی طرح کس ظالم کے خلاف کیا جہاد کیا البتہ یاد رکھی حسین ستاون سال کی زندگی کا نام ہے ایک دن کا نام نہیں اٹھائیس رجب کو حسین پیدا نہیں ہوئے اس سے پہلے بھی حسین تھے حجر بن عدی شہید کیا گئے معاویہ کے ہاتھ تو حسین تھے لیکن حسین نے کون سا پروٹیس کی سنداز کا پروٹیس کیا بوسر بن عبی ارتات نے سیکلوں اور ہزاروں شیعوں کو شہید کیا حسین تھے جو قتل عام صدام نے کیا یا شاہ ایران نے کیا یا یہ کہ مہرین میں ظلم ہو رہا ہے یا یمن میں ہو رہا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں ابن زیاد کے باپ زیاد نے اور بوسر ابن عبی ارتاد نے کیا حسین تھے اس وقت حسین کس طریقے سے ان ظالموں کا حسین نے مقابلہ کیا اور یزید کے مقابلے میں کس طرح حسین گھر سے باہر نکلے سب کو ذہن میں رکھے حسین کی پوری صیرت کو سمجھنا لیکن یہ سوال قیامت کے دن ہوگا کہ تمہارے زمانے میں ظلم ہوتا رہا تو تم نے اپنی کونسی شرع ذمہ داری ادا کی چاہے وہ چھوٹا ظلم ہو ایک عورت کا بے ہجاب ہو جانا چاہے وہ بڑا ظلم ہو صاحبان ایمان کا جینوسائی چلیں اب تک نائجیریہ لوگوں کو پھر بھی یاد ہے تھوڑا بہت ذکر ہوتا انڈونیشیا اور ملیشیا میں کیا ہو رہا ہے وہ بالکل ذہن سے نکل چکا تو خیر یہ چیزیں ہیں جس پہ ہم کو ریسرچ کرنا محنت کرنا ہے ذمہ داری سمجھنا ساری ریسر اپنے لوگ بھی تو بات ہو رہی تھی کہ کل جمعہ کے تمام پاکستان کے خود بات میں سب جرنلائز نہیں کرتا ہوں لیکن ایٹری پرسن یا سیونٹی پرسن آشورے کا ثواب بتائے جائے گا فضیلت بتائی جائے گی اس کی مرکتیں بتائی جائیں گی اس کے روزے کی فضیلت بتائی جائے گی اللہ نے آشورے میں کس کس نبی پر کیا انعامات کیا ہے اور آشورہ ایک عید یہ کہا جائے گی اور پھر یہ کہا جائے گا کہ بس یہ جو سب شیعوں کی من غلط باتیں ہیں کہ اتنے اہم دن کو اور عید کو انہوں نے غم کا دن بنا دیا مگر یہ کیوں یہ دل کے اندر ڈر ہے چھپا ہوا آشورے کی طاقت کو وہ جانتے ہیں ہم بھی اتنا نہیں جانتے اور یہ ساری دنیا کی کیفیت میں اکثر حوالہ دیتا ہوں صرف ایک جملے میں کہہ رہا ہوں کہ مختار مسعود رسی ڈی کے جنرل سگریٹری تھے جب سیونٹی ایٹ سے ایٹی تک وہاں رہے ایران پورا انقلاب ایران اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ایک میٹنگ رسی ڈی پاکستان ٹرکی ایران کی ایک آرگنائزیشن تھی تو اپنے اپنے عہدے کی وجہ سے ان کو ایران کے شاہ سے بھی کئی ملاقاتیں کرنا پڑتی ہیں پاکستان میں نیا نیا زیاء الحق کا وہ کوپ ہوا تھا یا فوجی بغاوت ہوئی تھی تو ذمہ داری زیاء الحق نے ان کی بڑھا دی تھی شاہ ایران سے ملاقات کی کہہ رہے ہیں میں نے نو محرم کو بھی ایک دفعہ ملاقات کی اور گیارہ کو بھی ملاقات کی دس محرم کو چھٹی تھی نو محرم کو جس شاہ کو میں نے دیکھا بات ہی گجورت وہ شان و شوقت وہ سینہ تنہ ہوا وہ اس گھڑھا پہ میں بھی جوان نظر آتا ہوا اور اپنی فوجی وردی کے اندر بڑی گریس فول پسنیلیٹ گیارہ محرم کو دیکھا جو انگریزی میں شاید کہتے ہیں تو اس کا شیڈو لگ رہا تھا بلکل جیسے کوئی چیز ٹوٹ پھوٹ کے برابر ہو جائے ایک دن کے بعد پورا ٹوٹا ہوا شاہ پروکن شاہ نہ چہرے پہ وہ رونک نہ جسم کی وہ کیفیت نہ باڈی لینگویج بیسے میں گھبران گیا تو یہ تو صحیح ہے کل چوبیس گھنٹے میں کوئی ہاتھ اٹھائے کوئی ایسا پروبلم پتہ جلا کے نہیں صرف کل جو ہیلیکوپٹر سے اس نے تہران کا فضائی سروے کیا اور آشورے کا جلوس اور وہ طاقت دیکھی اس وقت اسلام کی وہ ایک جلوس کے منظر نے اتنے طاقت پر حکمران کو توڑ مول کے رکھ دی صدام شہیدوں کے خون سے اتنا نہیں ڈرتا جتنا آشورے اور چہلوں کے جلوس سے ڈرتا یہ ہماری ایک نیرو ہے یہ ہماری ایک طاقت ہے جس کا ہمیں اندازہ نہیں ہمارے دشمنوں کو اندازہ اور یہ اب ہماری ذمہ داری ہے اور یہی انشاءاللہ آخری دو مجالس میں کوشش کروں گا کہ اس پیغام کو زیادہ کے پڑھو حسین نے اپنا خون دے کر اسلام کو اتنا طاقتور بنایا اور آشورے کے دن کو اتنا طاقتور بنایا کہ امام زمانہ کے ظہور تک ہر ظالم کا مقابلہ کرنا آسان اگر آشورہ یاد رہے سلمان ابن سرد خزائی کا واقعہ آشورہ نے ان کو طاقت دی مختار ابن عبی عبیدہ سرقفی کا واقعہ آشورے نے ان کو طاقت دی کربلا کے واقعے سے پہلے خاندان بنو میہ کے خلاف ایک مومنٹ نہیں چلا کربلا کے واقعے کے بعد یہ خاندان تقریباً اسی سال ون تھرٹی ٹو میں ختم ہوا ہے کربلا کے واقعے ون تھرٹی ٹو تقریباً ستس سال راوس میں سکسٹی سیون مومنٹ بنو میہ کے خلاف عام مسلمانوں کی طرف سے کہا بھی سال مسلمان چپ مردار قوم اور کہا کہ ستر سال میں سکسٹی سیون مومنٹ چلے ان کے خلاف یہ طاقت ان کو حسین کے خون نے دی یہ طاقت ان کو کربلا نے دی اور یہی طاقت آج ٹورنٹو میں ٹوینٹی فس سنچری میں بیٹھ کر ہمیں ہمارے اور ہمارے بچوں کو دین کو بچانے والی اگر ہم نے صحیح ڈائریکشن میں کام کی اور اگر ہم اسی میں علج گئے کہ بیٹیاں دو تھی کہ تھی عمر اٹھائیس تھی کہ اٹھارہ پیاس تین دن کی تھی کہ چند گھنٹوں کی انہی چیزوں میں علج کے رہے تو اپنے ہاتھ جسٹ انڈیز میں دیکھ چار نسلے پہلے آنے والے شیعہ اور آج ان کی کیا حل آشورہ بھی ایک کارنیول بن کے رہ گئے آئے لیکن بہت باتیں میں نے پھیلا دی الوطہ اسلام کو اتنی طاقت جو مل آج یہ بھی صدام ڈرتا آئی تو اب صدام کے بات کے مر میں میں پاکستان کا تو اس لیے ذکر کر دیا کل جمعہ کا دن خدا ان تمام صاحبان ایمان کو دنیا میں جہاں جہاں بھی ان کی جان مال عزت ناموز غولات کی حفاظت کرے لیکن یہی کہفیت سعودی عرب کے حکمران کی آج جہاں جہاں کوئی ظالم ہو کیونکہ جس مشن کو حسین کا پاک و پاک ازہ آئے تطہیر والا خون مل جائے ہاں اسلام کو بچانے اور آشورے کو طاقتور کرنے کے لیے قربانیاں بہت بڑی دی گئیں ذرا اندازہ کریں اس سے بڑی قربانی کیا ہوگی کہ اکبر کھ کلیجہ جس اسلام کے بچانے کے لیے چھلنی ازغر کا ننہ سا گلا اب باس کے دھونوں بازو کا کٹنا قاسم کے بدن کے ٹکڑے ہونا آقا حسین کے پیاسے گلے پہ شمر کے خنجر کا کئی بار چلنا عابد بیمار کی کمر پہ کوڑے پڑنا سکینہ کے رخصار پہ تماشے لگنا چادر زینب کا اچھے نہ جانا تب اسلام اتنا طاقت ور ہوا اور عجیب وقت آ گیا تھا اس وقت آ شورے آئیے دو روایتیں پہلے پڑھوں اور اس کے بعد ایک آخری روایت پہ مجلس کو ختم کروں پہلی روایت ایسی ہے جو گیارہ حجری اور اکسٹھ حجری کو ملاتی ابھی ہم کربلہ کی بات کر رہے ہیں لیکن آئیے کربلہ سے ہم پرواز کر کے مدینہ پہنچیں شہر مدینہ اکسٹھ حجری پیغمبر کی بیوہ ام سلمہ کا حجرہ ام سلمہ اپنے حجرے میں دو پہر کا وقت ہے سو رہی جو عربوں کا ایک عام طریقہ ہے زہرین کی نماز کھانا کھایا پھر کچھ دیر آرام کرتے یعنی اگر سنسٹ کے حساب سے دیکھا جائے تو یہی وقت ہے مدینہ کا جب ایک مرتبہ ام سلمہ نے خواب میں پچاس سال بعد پچاس سال بعد رسول اللہ کو دیکھا گیارہ حجری میں انتقال ہوا ہے پیغمبر کا پچاس سال بعد پہلی بار نظر آئیں مگر عجیب حالت میں نظر آئیں ام سلمہ پیغمبر کی شریع کے حیات ہیں زندگی کا طویل حصہ ان کے ساتھ گزرا کبھی حالت نہیں دیکھی سر پہ امامہ ہی نہیں ننگ سر رسول خدا بال بکھرے ہیں سر پہ گرد اور مٹی کی تہیں جمع آنکھوں سے بہتے ہوئے آسو 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 سینے پلٹی بھی ہیں گریبان چاک ہے پچاس سال بعد آئے اور وہ بھی اس حالت میں آئے گھبرا کے کہا یا رسول اللہ آپ اس وقت کہا رہے ہیں یہ حالت کیوں ہے کہا امی سلمہ میں اس وقت کربلا سے آ رہا ہوں اور اس وقت میں کربلا سے چلا تھا فاقہ یہ ہے کہ جس وقت حسین کا کٹا سر نو کے نیزہ پہ بلند ہو رہا تو اس وقت کربلا کے میدان میں تین چیزیں حرکت میں تھی ایک موومنٹ تھا اور اس طرح کا تھا کہ ایک چیز زمین سے آسمان پہ جا رہی تھا ایک چیز آسمان سے زمین پہ آ رہی تھے اور ایک چیز جو ہریزنٹل موومنٹ ہوتا جو چیز زمین سے آسمان پہ جا رہی ہے حسین کا کٹا ہوا سر ہے جو زمین سے اٹھا کے نو کے نیزہ پہ بلند ہو رہا اور جو آسمان سے زمین پہ آرہ آرہ آئے وہ جبراہیل امین پر پہلائے ہوئے علاقت زوبحل حسین و بے کربلا علاقت قتل حسین و بے کربلا کی فریاد اور جو چیز دعائیں اور بائیں ہیں جو حسین کی دکھیاری زینب ہے جو بے چہنی اور بے قراری سے ایک مرتبہ یہ دو منازل دیکھ رہی ہے کون سے دو منازل روایت اس کے بعد آنے والی رسول اللہ نے کہا امی سلمہ میں کربلا سے آیا اور اس وقت چلا تھا جب میرے حسین کا کٹا سر نوک نیزہ پر بلند کیا جا رہا تھا امی سلمہ کی آنکھ کھل گئے خواب تو سچا ہے خود پیغمبر کو دیکھا پیغمبر کو مہجان تھی گھبرا کے ایک مرتبہ دوڑی اور سلماری کی جانب جس کے اندر کربلا کی وہ مٹی رکھی ہے جو پچاس سال پہلے رسول اللہ امی سلمہ کو دیکھے جئے جئے اور کہا امی سلمہ یہ کربلا کی مٹی ہے جس کربلا پہ میرا حسین مارا جائے گا الماری کھول کے شیشی اٹھائی مٹی نظر نہیں آ رہی ہے تازہ خون جو کھا رہا ہے ایک مرتبہ تازہ خون نظر آیا اس سے پہلے کہ امی سلمہ غور کریں کہ یہ کیا ہوا برابر کے حجرے سے کان میں اس ننی بچی کی آواز آئی جسے حسین امی سلمہ کے نگرانی میں دیکھ رہی فاطمہ سغرا آواز دیتی بھی نانی کے کمرے میں آ رہی ہیں نانی میرا بابا کس حالت میں ہے ابھی میں سوئی تھی میں نے خواب میں دیکھا میرا بابا ایک ایسے میدان میں کھڑا جہاں چاروں طرف لاشے بکھرے ہیں خون پھیلا ہوا ہے اور میرے بابا کے ہاتھ میں میرے ننے بھائی علی ازغر کا لاشا نظر آ رہا نانی کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ میرا بابا کس حالت میں اب اس سے پہلے کہ امی سلمہ کچھ کہیں شیشی چھپانے کی کوشش کر رہی سغرا کے نگاہ تازہ خون پہ پڑ گئی وہ ابھی جانتی ہے کہ یہ کون سی مٹی ہے ایک مرتبہ چیخ کے کہا نانی اب مجھے کچھ نہ بتائیے گا مجھے پتا چل گیا میرا بابا مارا گیا ارے میں یتیم ہو گئی ارے میرے گھر میں یتیم ہی آ گئی میں آپ سب کی جانب سے اور اگر کچھ خواتین بھی آج اس یہ آپ کی ازادار خواتین آپ کو پرسا دینے آئی ہیں ہم سے پرسا لیجئے لیکن لیکن اگر آپ توہین نہ سمجھیں تو اتنا کہنے کو دل چاہتا ہے یتیم ہوئی یتیمی خود دنیا کی سب سے بڑی مصیبت ہے لیکن یتیمی آئی تو ام سلمہ جیسی مہربان نانی مچے لگ رہے کہیں سے کوڑے پڑ رہے مگر یہ روایت ہے گیارہ ہجری کی خاک شفا اکسٹھ ہجری کا خواب خاک شفا اور خواب یہ ام سلمہ کا واقع ہے اب آئیے ایک روایت گیارہ ہجری کی اور سن لی جی اور اسے میں کربالہ سے ملانے کی کوشش کرتا ہوں بڑے بیٹے سوبر ہوتے وہ جا کے ماں کے پائیتی بیٹھ گئے حسین چھوٹا بیٹا چھوٹے بیٹے لادلے ہوتے وہ حسین ماں کے قریب پہنچا کفن پہنے ہوئے ماں فاطمہ کو دیکھا ایک بار اپنے ہاتھوں کا پیالہ بنایا ماں کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا ماں فاطمہ کا چہرہ دیکھا صرف ایک جملہ آسمان کو دیکھ کے کہا وَا غربتا میں اکیلا رہ گیا غربت غریب الوطن وَا غربتا ارے میری ماں دنیا سے کیا گئی میں غریب الوطن ہو گیا میں اکیلا رہ گیا بس ادھر حسین نے اتنا کہا کفن کی دوریاں ٹوٹی فاطمہ کے دونوں ہاتھ باہر آئے حسین کو اپنے سینے سے لپنا لیا حسین میرے لال تیری ماں تیری غربت برداش نہیں کر سکتی ہے اگر ظاہری طور پر مر بھی گئی ہے تو فاطمہ دوبارہ آ رہی ہے حسین کی غریب الوطن برداش نہیں ہے یہ فاطمہ آج تو پھر بھی اگر حسین نے غریب الوطن کی فریاد کی تو اپنے شہر میں ہیں حجرے کی چھت کے نیچے ہیں علی جیسا بابا ہے حسن جیسا بھائی ہے بھرا خاندان ہے پھر بھی آپ برداش نہ کر سکی واقعا حسین کی غریب الوطن دیکھنا ہے تو حسر جیسا بھائی ہے آج واقعا اگر غریب الوطن برداش نہیں آج آکے سہارا دیجئے حسین کو اور یہی مقتل کا جملہ ہے ادھر حسین زلجنہ سے زمین پہ گرے ادھر ایک سیا پوش بھی گوت پھیلا کے زمین کربلا پہ بیٹھ گئی آمیر اللہ تیری ماں تجھے جلتی ریتی سے بچائے آرے تیری ماں تجھے سہارا دینے کربلا میں آئی ہے یہی وقت ہے یہی وقت ہے مگر یہی وہ وقت ہے جس نے مردہ ہوتی ہوئی توہین والا جملہ نہیں ہے زینب کو زندہ کر دیا کون سا وقت زینب نے کہا تا بھئیہ اگر کوئی مجھے تجھ سے جدا کرے گا بہن مر جائے گی زینب مر جائے گی اثر آشور زینب حسین سے جدا ہوئی پھر بھی زندہ رہی کیوں کیونکہ حسین جاتے جاتے جملہ کہے گئے زینب میں جا رہا ہوں میرا میرا مشن تیرے حوالے میرا خافلہ تیرے حوالے میرا اس طرح زندہ ہوئی یہ ایک نئی زینب ہے یہ وہ پچپن سال والی پرانی زینب نہیں ہے یہ ایک نئی زینب ہے کیونکہ اب زینب زینب نہ رہی جیسا موقع تھا کبھی زینب حسین بنی کبھی زینب عباس بنی کبھی زینب اکبر بنی جیسا موقع زینب نے ویسا جہاد اور آخری خیمہ جلا تو اہل بیت پہ کیا گدری مولا سجیاد کے ہاتھ میں تسبیح تھی کہ اگر یہ تسبیح ٹوٹے جائے تو دان زمین پہ کس طرح بکھر کے رہ جاتے ہیں جب آخری خیمہ جلا ہمارا سارا گھرانہ میدان کربلا میں اسی طرح سے بکھر کے رہ گیا جملے خولی یا خولی مختار کی دربار میں گرفتار ہے مختار نے دوسرا سوال کیا اچھا یہ بتا کربلا میں تو نے کیا کیا تھا کہا کربلا میں جب آخری خیمہ جلا ربط دے کر بات ختم کر رہا ہوں یہی وقت ہے حسین کا مرنا شہید ہونا جتنی بڑی قیامت ہے شاید اس سے بڑی قیامت کا یہ وقت ہے کھولی کا جملہ سنی ہے کہتا ہے کہتا ہے کہ جب آخری خیمہ جلا اور لشکر یزید لوٹ مار کرنے لگا مجھے آنے میں کچھ دیر ہوئی کب لوٹ مار ہو رہی ہے اسی وقت ہو رہی خدا آپ کے گھروں کو سلامت رکھے آپ یہاں سے اپنے گھر پلٹ کے جائیں گے گھر آپ کے محفوظ ہے بچی آپ کے محفوظ ہے حسین بیمارہ گیا لیکن خیمے جل رہے ازباب لوٹا جا رہا ہے مجھے دیر ہو گئی تھوڑی سی دیر جب میں پہنچا سارا قیمتی سامان لوٹ چکا میں نے سوچا مجھے کچھ نہیں ملے چاروں طرف دیکھا کوئی چیز بچی ہوئی ہے میری نگاہ پڑی میں نے دیکھا کہ ایک بیمار بستر پہ لیٹا ہے اور بیمار کا خیال کرتے وے کسی ظالم نے بستر پہ ہاتھ نہیں ڈالا باقی تو سارا اسباب لوٹا گیا سارے بستر لوٹ لیا گیا لیکن یزیدیوں کو بھی بیمار پہ رحم آ گیا میں نے دل میں سوچا میں اپنا نقصان کیوں کروں میں آگے بڑھا اور میں نے اتنی تیزی سے وہ بستر گھسیٹا کہ وہ بیمار بستر پر سے مو کے بل اچھل کے زمین اکربلا سے ٹکرایا یعنی یہ وہ ہے جس نے عابد بیمار کا بستر چھینہ ہے لیکن اور کچھ بچا ہے آگے بڑھا تو ایک منظر اور دیکھا سارا اسباب لٹ گیا ایک ننی سے بچی کے کان میں بہت ہی معمولی سے گوشوارے بہت ہی معمولی سے اور حالت یہ ہے کہ جب کوئی گوشواروں کی جانب ہاتھ بڑھاتا بچی گھبرا کے اپنے گوشوارے ہاتھوں سے چھپا لیتی ہے یہ میرے بابا کی نشانی بابا تو نہ رہا اس کی نشانی تو میرے پاس رہنے تھے اور قیمت بھی تلی کم ہے کہ ظالم کو بھی رحم آ جاتا بچی کی فریاد میں نے سوچا میں بار میں آگے بڑھا اور میں نے بچی کے گوشوارے پہ ہاتھ ڈالا یہی وقت ہوگا گھڑیاں دیکھ لیجئے کربلا کے اندر پہنچ جائیے یہی وقت ہوگا بچی نے گوشوارے چھپانا چاہے میں نے سوچا اس میں تو بہت دیر لگے گی کہ گوشوارے کھولوں اور اتاروں میں نے گوشواروں پہ ہاتھ رکھ اس طرح کھشا یہ بچی کے دونوں کان کٹ گئے خون جاری ہوا گوشوارے میرے ہاتھ میں آگے اور اب میں نے دیکھا ابھی اور کچھ بھی مجھے مل سکتا ہے یہ لوٹ مار کا وقت ہے کربلا میں اور کچھ مل سکتا ہے ایک بار میری نگاہ پڑی ہر بی بی کے سر کی چادر چھین لی گئی ہے مگر زینب ایک کبرہ کی چادر پہ ہاتھ ڈالنے کی حمد یزیدیوں میں بھی نہیں ہو رہی ہے زینب کا ایک روب تھا زینب کی ایک حیبت تھی علی کی بیٹی ہے رسول کی نواسی ہے چادر زینب پہ کسی نے ہاتھ نہیں ڈالا ڈر رہے ہیں زینب کی حیبت سے رہی رب سے گھبرا رہے ہیں خولی کہتا ہے میں نے سوچا میں اپنا نقصان کیوں کروں میں آگے بڑھا میں نے چادر زینب پہ ہاتھ ڈالا ادھر چادر کو کھنچنا چاہا ادھر زینب نے اپنی چادر کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا اب سوچی خولی مرد زینب عورت خولی جوان ہے زینب بوڑی ہیں خولی فوج کا ٹرین سباہی ہے زینب گھر میں بیٹنے والی ہیں مگر فاتح خیبر کی بیٹی ہیں اب باس جھری کی بہن ہیں زینب نے دونوں ہاتھوں سے چادر کو تھاما ہے بس یہی وقت ہے قیامت آ رہی ہے کربلا میں آپ کے کلیجوں پر بھی قیامت آنی چاہیے آپ کے دلوں پہ قیامت زینب نے دونوں ہاتھوں سے چادر کو پکڑ لیا میں ساری طاقت لگا کے تھک گیا چادر کو زینب سے نہ چھڑوا سکا تو اب میں نے غصے کے عالم میں کھوڑا اٹھایا کھوڑا اٹھایا زینب کے چہرے پہ کھوڑا مارا شہزادی کے چہرے کی خال پٹی خون کا فوارہ چاری ہوا گرف ذرا ڈھیلی ہوئی میں نے چادر چینی زینب نے پلٹ کے فرات کو دیکھا اب باس ذرا آ کے دے تیری زینب کی چادر کس طرح چھن گئی ہے و زینب آ و آ 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